آپ سب پر سلامتی ہو جبار واصف کا لکھا ہوا ہے دو انگلیوں سے نشان جیت کا بناتے ہوئے چلے ہیں سوے کفص چور مسکراتے ہوئے بقال مولا علی حاکموں کو یوں پرکھو وہ کیا تھے آتے ہوئے اور کیا ہیں جاتے ہوئے جو حکم راہو ریایہ کا باپ ہوتا ہے یہ سوچ لیتے رئیت پہ ظلم ڈھاتے ہوئے وہ دیکھ دست و گریبان بھائی سے بھائی وہ دیکھ آگ عقایت کی گھر جلاتے ہوئے میں یاصر رشید ہوں اور آپ پیرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین کبھی کبار ہم کسی دوسرے کے بغز میں وہ بھی باتیں کر جاتے ہیں جو دل کو بہت تکلیفتے ہوتی ہیں جو ہمیں صحیح سمت کو نہیں لے کے جا سکتے ہیں ہم نے اقدامات اٹھانا ہوتے ہیں اور اس میں این ممکن ہے کہ ہماری کوئی بیراہ روی اس کے اندر کوئی شامل نہ ہو ممکنات میں سے ہے کہ ہمارے دل کے ارادے اس میں مختلف نہ ہو اور اس میں حب الوطنی ہی ہو لیکن ہم بات ایسی کر جاتے ہیں کہ جس میں وہ بغز صاف دکھائی دیتا ہے اور کسی ایک معاملے میں نہیں جب مجموعی طور پر وہ دکھائی دینے لگے تو تب حالات کس سمت کو گامزن ہوں گے حالات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اس نے بیٹھنا کیا ہے وہ بیٹھنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا وہ دھوپ کے اندر صرف کھڑا رہے گا اور اگر بیٹھنے کا ارادہ کرے گا بھی تو شاید تب تک ہم ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے بات یہ ہے کہ آج صبح ایک پریس کانفرنس ہوئی اس پریس کانفرنس میں ہمارے نائب وزیراعظم ہیں اور وزیر خارجہ ہیں ہمارے اسحاق دار صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ کرغز حکام کے ساتھ باتشیت ہوئی ہے اور کرغز حکام نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم پہ اعتماد کیجئے تو اس زمن کے اندر آپ نے جو اپنا وفد وہاں دارے کے لیے بھیجنا تھا اس وفد کے دارے کو منصور کر دیجئے دارہ منصور کر دیا گیا انہوں نے کہا جی کہ ان کے مطابق جمعہ کے بعد سے حالات وہاں پہ نورمل ہیں اور جو باتیں بتائی جاری ہیں ویسی نہیں ہیں اور ان کے مطابق حالات کو پورا کنٹرول میں لانے کے لیے اقدامات اٹھائے جارہے ہیں اور آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا پھر حکومت کی طرف سے ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ ایک خاص جماعت ہے جس کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جارہا ہے حالات ویسے نہیں ہیں جیسے بیان کیا جارہا ہے اور دوسرا جو بچے ہیں نوجوان ہیں وہ اس جماعت کے پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں جب آپ یہ بات کریں تو کیا مسئلہ تندیشی کے تحت کیا مفاہمت کے تحت کیا بہتری کی طرف آپ گمزن ہوں گے کتہ ہی طار پر نہیں ہو سکتے یعنی آپ کسی کے بغز کے اندر اپنے ہی لوگوں کے اوپر آپ تکیہ نہیں کرنا چاہتے اور پھر جو آپ بیان دیں گے تو پھر وہ پروپیگنڈا اگر نہیں بھی ہو رہا تو وہ ہوگا بات یہ ہے کہ ہم کس کی بات کے اوپر یقین کریں میں یہ سمجھتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں جب دو طرفہ ملکی معاملات ہوتے ہیں اور تعلقات میں آپ کو بیشتر چیزیں جو ہیں ان کے اوپر مفاہمت دکھانا پڑتی ہے اور آپ کو بیشتر معاملات کے اوپر ملکی جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مسئلہت کا راستہ اپنانا پڑتا ہے بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے کہیں منطق کے تحت اور کہیں مسئلہت کے تحت ایک قدم پیچھے بھی اٹنا پڑتا ہے جس طریقے سے اگر آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر چائنیز باشندوں کے اوپر یہاں پہ حملہ ہوا اور چینی باشندیں جو ہیں وہ اس کے اندر مارے بھی گئے پھر دیگر جو کراچی کے اندر حملے ہوتے رہیں غیر ملکیوں کے اوپر حملے متواتر ہوتے رہیں لیکن ہماری حکومت نے اور وہاں کی حکومت نے مل بیٹھ کے معاملات طے کی ہیں اور انہوں نے بھی مسئلہ تندیشی کے تحت پاکستان کے اوپر بہت زیادہ دباؤنی ڈالا اور اسے دہشتگردی کی جنگ کے خلاف مزید حوصلہ بڑھانے کے عظم کا عیادہ کیا ہے تو ملکی معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں لیکن جہاں پہ مجموعی طور پہ بات ہو رہی ہو تو کس طریقے سے اسے ہینڈل کیا جاتا ہے اس کے لیے تھوڑی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے یعنی وہاں کے جو طلبہ ہیں اب وہ باقاعدہ طور پہ ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ انٹرلنک ہے انہیں چیزیں وہاں سے بھیجوار ہیں اب یعنی محلے کی کوئی بات ہو رہی ہے اور محلے کے دیگر بچے ہیں یا محلے کا کوئی سربراہ ہے تو آپ کا بچہ باہر گیا آپ کا بچہ باہر گیا اور روتا ہوا واپس آ گیا تو محلے کا سربراہ کہے گا غلطی اس کی تھی میں نے خود اس کو دیکھا ہے غلطی اس کی تھی اب مان لیں گے بات اس کی جب بچہ بار بار اس بات کے اوپر مصر ہوگا کہ غلطی میری نہیں تھی مجھے دوسرے بچے نے جان بوجھ کر مارا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ بچے کا رونہ اگر بڑھتا چلا جائے گا اور وہ گھنٹوں چپ نہیں ہوگا تو آپ کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں کسک اٹھے گی کہ کہیں کوئی غلط بیان نہیں ہوئی ہے میرا بچہ نارمل حالات میں ایسا نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے آپ کو دو چار پانچ دس تو پروپیگنڈا کرنے والے دکھائی دیتے ہوں گے جب بار بار وہ ایک ہی چیز کی اوپر مصر ہے کہ ہمیں یہاں پہ زدوکوب کیا گیا اور اب نئے حالات کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہوسٹلز کے اندر محصور ہیں ایک قسم کے ہمیں باہر نکلنے سے منع کیا گیا کہ آپ باہر نہ نکلئے ہمارے پاس راشن موجود نہیں ہے تو گراسری لینے کے لیے اگر ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں ٹیکسی ڈرائیور بھی مارتے ہیں اب کیوں کرے گا کوئی اس طرح کی الزامات کیوں لگائے گا کوئی پروپیگنڈے کا حصہ کیوں بنے گا کوئی جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے بدلے میری یہاں کی تعلیم ٹھپ ہو سکتی ہے اس کے بدلے میرے خاندان والوں نے جو پیسہ خرچ کیا ہے اس کا حرج ہو سکتا ہے اس کے بدلے میرے مستقبل کے اوپر ایک question mark لگ سکتا ہے تو وہ کیوں بات کریں گے آپ ان بچوں سے ہوتے آپ نے صرف اپنے مخالف کو دبانے کے لیے یہ بھی بیانیاں اپنا لیا ہے کہ ایک مقصوص جماعت کی پروپیگنڈا کر رہی ہے اور نوجوان اس پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے اب جب یہ بات کیے تو پروپیگنڈا کر کون رہا ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں اب آتے ہیں سیاسی معاملات کے اوپر اس امید کے ساتھ کہ کرگستان میں جو بھی ہمارے طلبہ موجود ہیں وہ بخیر و آفیت واپس پہن جائیں گے اور اس امید کے ساتھ کہ پھر سے ان کی واپسی کے لی انتظامات ٹھیک ہو سگیں گے اور وہاں پہ کرگستان کی جو حکومت ہے وہ اس زمن کے اندر صحیح اقدامات اٹھائے گی کیونکہ تقریباً یہ بتایا جاتا ہے کہ سو ملین کے قریب جو سو ملین ڈالر ہے اس کے قریب وہ مہینے کی بنیاد کے اوپر کاروبار کرتے ہیں یا سالانہ کی بنیاد کے اوپر کیونکہ پروپیٹی جو وہاں کی ہے اس پروپیٹی میں بہت بڑا عمل دخل ہے غیر ملکی طلبہ کا تو وہ یہ بیر نہیں کر سکتے کہ غیر ملکی طلبہ یہاں سے جائیں پروپیٹی بھی ان کی نیچے شلی جائے کیونکہ رینٹ آؤٹ ہوتی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں جب طلبہ آتے ہیں تو ریمیٹنسز تو ان کو بھی موصول ہوتے ہیں تو وہ ریمیٹنسز میں کمی واقع ہو جائے پھر ان کو قطعی طور پر یہ منظور نہیں ہوگا کہ مقامی سطح کے اوپر ان کی جو ماکیٹ آباد ہے وہ سنسان ہو جائے تو اس لیے وہ بھی اقدامات اٹھائیں گے اور اس امید کے ساتھ کے بہتر اقدامات اٹھائیں گے اب باتیں ہیں حکومتی ترجیحات کے اوپر کہ حکومت مخالف سمت میں صرف بگز کے طار پر کیا کرنا چاہتی ہے پندرہ دن کا الٹی میٹم دیا ہے خبر پختنخواہ کے وزیراعال علیہ امین گھنڈاپور صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو باجباتیں وہ ادا کر دیا جائیں تو وہ دھمکیاں میں اس لہجے میں بول رہے تھے عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک دن کھڑے ہو کے یہ بات کر دی کہ پچاس روپے کی روٹی ملے خبر پختنخواہ میں اگر آپ کو پنجاب سے گندم خریدنے کی اجازت نہ دی جائے اسے میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی کچھ نہ کچھ حصہ خبر پختنخواہ میں ہمارا بھی ہے کہ یہاں سے گندم جاتی ہے تو آپ کی وہاں پر روٹی سستی لیکن کل ایک نوٹفکیشن جاری ہوا اس نوٹفکیشن کے مطابق ہوا کیا کہ انہوں نے شاکیاں بنانے کی بات کیا اور وہاں پہ آفیسرز لگانے کی بات کیے کہ یہاں سے سمگلنگ ہوتی ہے پنجاب سے کے پی کے اندر اور سمگلنگ ہوتی ہے تو اس سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقتامات اٹھائے جائے پہلے یہ ہوتا تھا کہ خیبر پختونخواہ سے پنجاب میں جو سمگلنگ ہوتی تھی اس کے اوپر روک تھام کے لیے اقتامات زیادہ اٹھائے جاتے تھے تو اب یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب سے خیبر پختونخواہ میں سمگلنگ ہوتی ہے تو پنجاب سے کیپی میں سمگل کیا ہو سکتا ہے کیپی سے جو پنجاب میں سمگل ہوتا ہے اس میں جو افغانستان سے سمگل ہوا مال ہے وہ بھی سمگل ہو سکتا ہے منشعات بھی سمگل ہو سکتی ہیں تو الزام یہ یہی دھرتے ہیں کہ اس پٹی سے آتا ہے تو اسی راستے سے یہ پھر پنجاب کے اندر آتا ہے اب پنجاب سے کیا سمگل ہوتا ہے پنجاب سے ہوتی ہے وہ جاتی ہیں ادھر اب وہ حکومتی سطح پہ خریدی جا رہی ہیں یا عام ماکیٹ کے اندر جانی ہیں تو وہ ہوتی ہیں ادھر انہوں نے اس کی روک تھام کے لیے اقتامات اٹھا دیئے تو اب پنجاب سے بھاری تعداد پہ کیا ہو جا رہا ہے وہاں پہ خیبر پختونخواہ میں وہ جا رہی ہے ہماری گندوں میں پنجاب سے تو وہ جو پنجاب سے انہوں نے خریدی ہے تو اس کے بعد پھر وہاں کی مقامی سطح کی ماکیٹ میں جانے کے لیے بھی گندوں جا رہی ہے اب ایک طرف حکومت پنجاب باردانہ مہیا نہیں کر رہی کسانوں کو اس ریٹ کے اوپر گندوں نہیں خرید رہی اسے بیچنا پڑ رہی ہے عام ماکیٹ کے اندر اور عام ماکیٹ کے ساتھ اسے سہولت یہ تھی کہ وہ خیبر پختونخواہ کو بیچ دیتا لیکن خیبر پختونخواہ بھی جانے کے لیے اگر روٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے تو کیا یہ بغز میں نہیں ہو رہے خبے عوام میں اگر کوئی اقدامات اٹھا لیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے بغز رکھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے کچھ تو بہتری کے لیے سامان کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے پاہ